مکہ منتری عشوق گہلوت انہی پائلٹ سے جن کو چوبیس دن پہلے گہلوت نے بہت بھلا برا کہا تھا لیکن آج ویدھائک دل کی بیٹھک میں دونوں ہم ساتھ ساتھ ایک اجاب کر رہے تھے کل بی جے پی وشواس پرستاو لارہی ہے اور گہلوت سرکار اپنا وشواس پرستاو لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا گہلوت کو پائلٹ پر پورا وشواس ہے دشمنی جم کر کرو مگر یہ گنجائش رہے جب کبھی دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہو کانگریس حالہ کمان کے حکم سے جب راجستان کے مکہ منتری عشوق گہلوت اور سچین پائلٹ نے ملاقات کی تو بیٹھے ایک مہینے کی ساری گھٹنائیں ان کے دلوں دماغ میں گھومڑ رہی ہوں گی دل دکھتا نہیں اور چہرے کی اصلیت ماسک نے چھپا رکھی ہے پھر بھی دونوں نیتا ملے تو کانگریس نے اس بھرت ملاب پر چین کی سانس لی ہے گہلوت اور پائلٹ کے چہرے کا بھاگ تو ماسک میں چھپ گیا لیکن کانگریس کے سنگٹھن مہا سچیو کیسی وینو گوپال اور راجستان میں پروہاری مہا سچیو عویناش پانڈے نے ماسک ہٹا رکھے تھے اس لیے ان کی خوشیاں چہرے پر جھلک رہی تھی ہم لوگ سب یہی چونچ ہے کسی جے شکاعت خوشے ہو سکتی ہے تو میں کوئی ضرورت دور کروں کسی شکاعت ممتریز ہو سکتی ہے ممتریز دور کریں گے وہ بات جب نے کہا ہم چاہیں گے کہ ہمارا سکش ہے دیموگریس بچانا اور آپ لوگ سب دیموگریس واریر کے روح پر کام کرو ایسا لگر نہیں کھوٹ ہے آپ لوگوں کو چھکے چھڑانے بھی پکش کو راجنیت بھی کیا کیا رنگ دکھاتی ہے یوں ہی نہیں کہا جاتا ہے کہ راجنیت میں کوئی ستھائی دوست اور ستھائی دشمن نہیں ہوتا یہاں ہر دوستی دشمنی کو ستھا کی کسوٹی پر کسا جاتا ہے اب گہلوت اور پائلٹ ملے تو دونوں نے زبان سے بھلے ہی کچھ نہ کہا ہو لیکن دل نے ان صداوں کو ضرور سنا ہوگا کہتے ہیں دودھ کا جلا چھاچ بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے مدی پردیش میں ستھا گوانے والی کانگریس راجستان کو کھونے کا چوکھی مٹھا نہیں سکتی تھی اسی لیے کیندری نیتر تو اور خاص کر پریانکا گاندھی وادرا بھی سکریے ہو گئی پریانکا کا آپریشن راجستان ہم آپ کو آگے دکھائیں گے لیکن پہلے آج کا گھٹنا کرم سمجھ لیجے مکھی منتری اشوک گہلوت نے سچین پائلٹ سمیت ان کے سبھی سمرتک ودایقوں کو فون کر خود بلائیا پھر ان سے بات بھی کی ودایق دل کی بیٹھک سے آدھا گھنٹے پہلے سچین پائلٹ مکھی منتری آواز پر پہنچے وہاں مکھی منتری اشوک گہلوت سے ان کی ملاقات اور باتچیت ہوئی گہلوت اور پائلٹ میں باتچیت کا ذمہ سنگٹھن مہا سچیو کیسی ویڑو گوپال کا تھا اس لیے ویڑو گوپال بھی مکھی منتری نیواز میں پہنچ گئے میڈیا کو خاص کر یہ تصفیریں مہیا کر آئی گئیں تاکہ لوگوں تک یہ سندیش جا سکے کہ راجستان کانگریس میں سب کچھ ٹھیک تھاک ہے آکھری بار اشوک گہلوت اور سچین پہنچے پائلٹ ایک ساتھ انیس جون کو دکھے تھے جب راج سبح کا چناب ہو رہا تھا اس کے پائیس دن بعد دونوں نے اپنی اپنی تلواریں میان سے نکال دی اور اب ایک سندھی ہوئی تو پورے پچپن دن بعد مکھی منتری آواز پر کانگریس مدھائک دل کی بیٹھک میں سب سے پہلے پردیش ادھیکش گووین سنگھ ڈوٹا سرہ کا بھاشان ہوا ڈوٹا سرہ نے بی جے پی پر انگریزوں کی طرح بھوٹ ڈالو اور شاسن کرو جیسی سازش رچنے کا آروب لگایا اس کے بعد پاغی سے گہلوت کے انوراگی بنے سچین پائلٹ نے اپ مکھی منتری بنانے کے لیے سونیا اور گہلوت کو دھنیواد لیا لیکن مکھی منتری گہلوت نے یہ کہہ کر اپنی تھسک دکھا دی کہ 19 ایمیلے کے بینا بھی ہم بہومت ثابت کر دیتے لیکن خوشی نہیں ہوتی کیونکہ اپنے تو اپنے ہوتے لیکن اپنوں پر شاید ویشواس ابھی پورا جمع نہیں ہے اسی لیے بیٹھا کے بعد بس میں سوار ہو کر گہلوت کھیمے کی ویدھائک ہوتیل چلے گئے اور پائلٹ کی ویدھائک اپنی گاڑیوں میں اپنے گھر ویسے کانگریز مہاستشیف پریانکا گاندھی اور راہل گاندھی سے ملاقات کے بعد سے ہی سچین پائلٹ کے تیور نرم ہو چکے تھے منگلوار کو اپنے سمرتھک سکترہ ویدھائکوں کے ساتھ جائپور پہنچے تو گہلوت کے لیے ان کے موں سے اچھی اچھی باتیں ہی نکل رہی تھے وہ کوئی بھی نیتا ہو کسی دل کا ہو میرا کٹر دشمن بھی اگر ہو کسی اور دل میں بھی ہو پائلٹ نے گہلوت کا سممان کیا تو گہلوت نے بھی پائلٹ کھے میں پر تر یا دلی لکھائے بیٹھک سے پہلے گہلوت نے نیلمبیت کیے گے پائلٹ سمرتھک ویدھائک فمرلال شرما اور ویشویندر سنگھ کو کانگریس میں واپس بحال کر دیا میں دیکھ رہا تھا کہ سکتہ اور سنگٹھن میں تال میں کئی نہ کئی تھوڑی بہت کمی ہے آج وہ کمی بلکل پوری ہو گئی ہائی کمان کا میں اس لیے دھنیواز دینا چاہوں گا ہمارے نیویدن پر تین ستریہ کمیٹی بنا دی گئی ہے سنگٹھا اور سکتہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے اور پمرس میں نئی ایک اوڑ جائی ہے پمرس کا پریوار ایک ہوا ہے کہلوت اور پائلٹ نے ایک ساتھ بکٹری سائن بنایا لیکن راجنیت کی سکرپٹ میں کلائمیکس کبھی بھی بدل جاتا ہے اس لیے آنے والے سمیں کا انتظار کیجئے کہ یہ دوستی کب تک جڑی رہتی ہے پہلے دن سے ہی اشوک گہلوت کے تیوروں سے صاف لگتا تھا کہ وہ کسی بھی حال میں سچن پائلٹ کو بخشنے والے نہیں ہیں اور یہ بھی لگ رہا تھا کہ پائلٹ کا کانگریس میں رہنا سمبھب نہ ہو پائے لیکن کانگریس مہا سچیف پریانکا گاندھی نے راجستان سنگٹ کو ڈالنے کا سوتر اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس میں وہ سفل بھی رہی فلحال تو گہلوت اور پائلٹ کی جوڑی پریانکا نے بنا ہی دی ہے راجنیت کے پنڈت مان کر چل رہے تھے کہ راجستان میں کانگریس ٹوٹے گی ضرور مکھی منتری اشوک گہلوت نے ویدھائکوں کا حساب کتاب ملا لیا تھا کہ پائلٹ کھیمے کے بغیر بھی سرکار بچا لیں گے بات اتنی بگڑ گئی کہ سچن پائلٹ کو اپ مکھی منتری اور پردیش کانگریس ایدھیکش کے پت سے ہٹا دیا گیا شریف سچن پائلٹ جی کو اپ مکھے منتری اور منتری پت کے بھار سے فوری طور سے مکت کیا جاتا ہے لیکن جس وقت راجستان کانگریس کی کہانی میں بٹواری کا کلائمیکس آیا اس کے بعد کہانی ایک موڑ پر مڑ گئی اور پھر انٹری ہوئی پریانکا گاندھی کی اب آپ اسے پریانکا کا پنچ کہیں یا گہلوت پائلٹ کے بیچ پنچ پرمیشور کی بھومی کا کانگریس کی پلٹی ہوئی گاڑی کو وہ پٹری پر لے آئی پریانکا گاندھی کی تمام کوششوں کے بعد مکھ منتری اشوک گھلوت اور پروف مکھ منتری سچین پائلٹ ایک جاجم پہ آ تو گئے لیکن ویدھائک دل کی بیٹک میں اشارو اشارو میں دونوں کے بیچ جنگ کے ویانگ بانڈ بھی چلے اس بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے پائلٹ کو ابھی کوئی پد نہیں ملا ہے لیکن اب ان کا ستھے نہ پریشان ہے نہ پراجت تین سدسیوں والی کمیٹی سے اس ستھے کو چمک ملے گی ہم سب چاہتے تھے کہ جو ایشوز ہمارے ہیں اس کی سنوائی کی جائے اور انت میں کانگریس ادھکش کے لیول پر جب بات ہوئی سنوائی ہوئی کمیٹی کا کٹھن ہوا میں لگتا کہ سمیبت طریقے سے ان سب سمسچاوں کا سمادھان بھی ہوگا اور جو تمام ایشوز ہم نے take up کیے تھے اس کا سکراتمک سمادھان ڈھونڈنے کی دشا میں بڑھ رہے ہیں اب آپ راجستان کی راجنیت کی اس کرونالوجی کو سمجھئے جس میں پریانکا کی انٹری ہوئی سوموار کو پریانکا گاندھی نے دو پہر بارہ بجے سے دو بجے تک دو گھنٹے تک سچن پائلٹ سے بات چیت کی اس کے بعد اسی رات دس بجے پائلٹ کھیمے کے بیدھائیکوں سے ملاقات کی اس ملاقات کے بعد پائلٹ پہلی بار میڈیا سے روبرو ہوئے کانگریس کے پرتی اپنے پیار کا اظہار کرنے کے لیے میں نے اپنی راجنیت میں پریانکا سے ملاقات کے اگلے دن ہی پائلٹ جائپور چلے گئے لیکن مکھیمنٹری اشوک گہلوت اس صلح سمجھہوتے سے بہت سہج نہیں تھے وہ پہلے جیسل میر میں اپنے کھیمے کی ویدھائیکوں سے ملنے چلے گئے وہاں سے لوٹے تو جوتپور میں اپنے گھر اور پھر جائپور میں اپنے مکھیمنٹری آواز میں لیکن پریانکا گاندھی سومبار کی پیٹھک تک ہی سیمیت نہیں رہی پریانکا نے کل رات ہی سنگٹن مہاسچیو کیسی وینو گوپال کو جائپور بھیجا جہاں رات میں فیرمانٹ ہوتیل میں انہوں نے گہلوت کھیمے کی ویدھائیکوں سے ملاقات کی آج سوبے پریانکا گاندھی وینو گوپال کی سمپرک میں لگا تار رہی پریانکا کا سندیش وینو گوپال نے گہلوت سمرتک ویدھائیکوں تک پہنچایا کہ نفرت سے نفرت اور پیار سے پیار بڑھتا ہے پریانکا کی یہ کوشش رنگ لائی اور ویدھان سوا میں بہومت ثابت کرنے سے پہلے کانگریس کے دونوں کھیموں کی ویدھائیکوں نے ایک ساتھ ہاتھ اٹھا کر سمرتن کی ہامی پھری جس طرح دکوجہ سنگھ اور کمالنات کے بھروسے کانگریس نے مدی پردیش گما دیا ویسے ہی کہیں گہلوت کے کارن راجستان نہ چلا جائے اس میں پریانکا نے ایک پائلٹ کو سادھ کر کئی نشانے لگا دیئے ایک تو یہ کہ راجستان میں کانگریس گہلوت کی مٹھی میں نہیں ہے اور وہ اپنی من مرضی نہیں کر سکتے دوسرا یہ کہ ایک دو ویدھائیکوں کے بہومت سے گہلوت فلحال بھلے ہی سرکار بچا لیتے لیکن تین سال تک کھینچنا مشکل ہوتا ایسے میں اب سرکار سرکشت ہو گئی تیسرا یہ کہ پائلٹ کو کھو کر کانگریس گرجروں اور یواؤں کا ایک بڑا ووٹ بینک کھونا نہیں چاہتی چوتھا یہ کہ پارٹی کارکارتاؤں میں یہ سندیش گیا کہ کانگریس آلہ کمان سب کی سنتا ہے اور پانچماں یہ کہ پریانکا نے اتر پردیش سے باہر بھی اپنی پرباوی بھومکا کے پیر پسار دیے اور اس میں بھنس گئی بی جے پی جس کو گہلوت سرکار گرانے کے داؤں میں موہ کی کھانی پڑی کانگریس کے ڈرامے میں خالی ہاتھ رہ گئی بی جے پی اب اوشواص پرستاؤ لاکر اپنی لاج بچانا چاہتی ہو سکتا ہے کہ یہ سرکار سوہم اپنی طرف سے وشواص مت لے کے لیے پرستاؤ لے کر آئے وہ اپنا کام کریں گے لیکن ہم کل ہی ان کے خلاب اور وشواص پرستاؤ بھی ساتھ کا ساتھ بھارتی جنتا پارٹی اور ہمارے سہیوگی دل کے روپ میں ہم نشتیت روپ سے رکھیں گے شکروعار سے راجستان ویدھان زبا کا سکتر شروع ہو رہا ہے جشنی آزادی سے پہلے گہلوت اپنی سرکار کی گیارنٹی تیہ کر لینا چاہتے ہیں اس لیے کل اپنا بہمت ثابت کریں گے شرط کمار جائپور آج تک اور اب خبر آپریشن وندے بھارت کی کرونا کے قارن دنیا کے تمام دیشوں میں فسرے ہندوستانیوں کو نکالنے کے لیے کہ اندر سرکار نے چھے مئی کو وندے بھارت مشن شروع کیا تھا کل سیویل ایویشن منتری حردیب سنگھ پوری نے ٹویٹ کیا کہ پانچوے فیز میں وندے بھارت مشن سے اب تک لاکھوں لوگوں کی گھر واپسی ہوئی ہے لیکن ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کیسے اس میں بھی ٹکٹوں کی کالا بازاری ہو رہی ہے دیکھئے ہمارا ایکسکلوسیف اسٹنگ آپریشن وندے بھارت وندے بھارت کی انتر راشتری اڑانوں میں کالا بازاری کا پڑتا فاش آئی آر سی ٹی سی کے انداز میں بلیک میں ٹکٹوں کی خرید فروخت پچاس ہزار روپے کے ٹکٹ بک رہے ایک لاکھ پچھتر ہزار میں ایر انڈیا کے بکنگ پارٹنر کو کس نے کبزے میں کر لیا دنیا کے الگ الگ دیشوں کے لیے یہ اڑان شروع ہوئی تھی کہ پیدیشوں میں فسے ہندوستانیوں کو واپس لائے جا سکے لیکن سرکار کے دعووں پر ٹریول ایجنٹ ٹکٹوں کی کالا بازاری کی کنڈلی مار کر بیٹھ گئے آج تک کی انڈرکور ٹیم نے ایسی ہی ٹریول ایجنسیوں کا پڑتا فاش کیا ہے جو آپ کے ٹکٹ کو بے حد مہنگے داموں میں بیچ رہے ہیں ڈلی کے جنگپورا میں ہماری انڈرکور ٹیم ڈلی کے ٹکٹ کا کام دیکھنے والے ڈلی سے ٹورانٹو کا ٹکٹ مانگا آپ سنیئے کہ کیسے ٹریول ایجنٹ نے ایک ایک ٹکٹ کی قیمت ایک لاکھ پیچھتر ہزار روپے لگائی دنے والے پیچھتے روپے لگائی ٹکٹ پیچھتے صنی پہتے ہیں ٹکٹ پر لگائی ٹکٹ دنے البوچے ٹکٹ دنے والے ٹی transition ٹکٹ میں کیلتے ہیں ڈلی کے ٹکٹ دے料 ڈیجار ٹکٹ اور مرہد ڈیجار ٹکٹ ڈیجار ٹکٹ ڈیجار ٹکٹ ڈیجار قائدے سے یہ ٹکٹ ایر انڈیا کی ویب سائٹ سے ہو جانا چاہیے لیکن ٹکٹ ہوگا تو ایسی ٹریویل ایجنسی کی سیٹنگ سے ہی یہاں آپ کو جو ٹکٹ ملے گا وہ کنفرم ہوگا اور اس کو ایر انڈیا کی ویب سائٹ سے لے کر کال سینٹر تک میں کنفرم کروا سکتے ہیں اور یہ بھارت سرکار کی وندے بھارت والی یوجنہ کے تحت ٹکٹ ہوگا ایر انڈیا کی ایر انڈیا کی ایر انڈیا کی ہم نے راحل سے جاننا چاہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایر انڈیا کی سائٹ پر یہ ٹکٹ نہیں مل رہے تو بھرشتہ چار اور ٹکٹوں کے گورک دھندے کی دھارا تو یہاں بہتی دکھ رہی ہے ہم نے راحل سے پوچھا ایر انڈیا کی دیکھتا تو پچھتر ہیار دکھا رہا ہے مل رہی ہے دکھا رہا ہے ڈالو نا نیشنل اینڈ ڈمیسٹک ٹکٹنگ کے ایم ایس جگگی سے ملواتے جس سے اکتیس جولائی کو ملاقات ہوئی تھی جگگی کو ہم نے آگے کی کسی تاریخ میں سستا ٹکٹ کرانے کے لیے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ایک ٹکٹ کی قیمت ایک لاکھ دس ہزار روپے پڑے گی جگگی نے ہی بتایا کہ ایئر انڈیا کی ویب سائٹ پر آپ کو ٹکٹ ملے گا ہی نہیں ہماری تسلی کے لیے جگگی نے ایئر انڈیا کی ویب سائٹ کھول کر دکھائی جہاں سارے ٹکٹ بکے ہوئے دکھے پرشتہ چار کا تیمک دستک میں آج کے لیے بس اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا دیکھتے رہیے آج تک نمسکار میں ہوں انجنا اومکشی اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شہر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے